بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آخر کار تم نے میری قبر کو چومنا ہے تو ابھی میرے چہرے ہی کو چوم لو کہ ابھی ہم وہی کے وہی ہیں دنیا کے پردوں پر تو ہم نے بہت رکس کا لیا اے یارو اب ذرا اگلے جہاں میں رکس کے لیے بھی تیار ہو جاؤں اگر ترازو کو مال کا لالچ ہو تو ترازو سچی حالت کب بتائے گا میں رہنما ہوں اور تمہارا خریدار اللہ ہے اللہ نے مجھے دونوں طرف کی دلالی دے دی ہے ہر دلال کی عجرت ہوتی ہے عجرت دے دینی چاہیے تاکہ وہ ٹھیک بات کہے میرے کام کی عجرت کیا ہے یار کا دیدار جس میں لالچ ہوتی ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے لالچ کی ہوتے ہوئے دل کی آنکھ روشن کب ہوتی ہے جو دیدارِ یار کو پالیا ہے پھر یہ دنیا اس کی نظر میں مردار ہو گئی جو رحمان کی رحمت سے دور ہوا اگرچہ وہ بادشاہ ہو اس کی آنکھ بیکاری ہے اگر تُو راحت کی تمنہ میں بھاگے گا اس طرف سے بھی تیرے سامنے کوئی مسئیبت آئے گی دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے ایمان کی کمزوری نا امیدی اور نا خوشی ہے ایک شخص تیری نظر میں سانپ ہوتا ہے وہی دوسرے کی نظر میں محبوب ہوتا ہے چاروں طرف نہ باگ اس لیے کہ تمام جانب میں پھنساؤ کی جگہ ہے اور پھنساؤ والے کے لیے ہار ہی ہار ہے جو تجھے اللہ کی عبادت میں سست بنائے سمجھ لے کھال کے اندر شیطان چھپا ہے تیرے خیالات سے مسئیبت آتی ہے چونکہ تیرا خیال ہر جگہ فاسد ہوتا ہے کبھی کشاتگی کا خیال کبھی دکان کا خیال کبھی علم کا خیال کبھی گھر کا خیال کبھی پیشے کا خیال کبھی عہدے کا خیال کبھی دولت کا خیال کبھی اولاد اور بیوی کا خیال خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے خبردار ان تدبیروں کو دل سے نکال دے خبردار ہر وقت لا حول پڑ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے تو نے اس کی صورت دیکھی اس کی سیرہ سے غافل ہے سیب میں سے موتی چن اگر تو اکل مند ہے اگر ہر سیب میں موتی نہیں ہوتا آنکھ کھول اور ہر ایک اندر دیکھ لے اس میں کیا ہے کیا ہے اس میں چن کیونکہ قیمتی موتی نایاب ہے جب ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ملتا ہے یقیناً دونوں کے مناسب اثر پڑتا ہے جب مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے اور پتھر اور لوہے کے ملنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں